بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے اہم خبروں پر پنجاب پولیس چھا گئی صبح بھر میں ایک کروڑ سے زائد لائسنس بنانے کا ریکارڈ اگلا مرحلہ ریگلر ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کا ہے لائسنسنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آئی ڈی پنجاب کی خصوصی گفتگو بلٹن کا حصہ سیف سیٹی کے مختلف شعباجات میں تینات چار سو اٹھانہ پولیس کمیونکیشن افسران کو بیج لگانے کی تقریب ماریجنگ ڈائریکٹر چیف آپریٹنگ آفیسر چیف ایڈمن ایس اس پی آپریشن نے افسران کو بیجز لگائے نشے میں دھت کار سوار کی رکشے کو ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش سیف سیٹیز پکار ون فائف نے ناکام بنا دی لاہور الہمرہ آرٹ گیلری میں قرآنی آیات کی دل فریب خطاتی لینڈسکیپ سیٹیسکیپ موڈرن اور تجریدی آرٹ کی نمائش کیا یہ سب پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی تخلیق ہے؟ آئی جی پنجاب نے پنجاب پولیس کے افسران کے تیار کردہ دل فریب آرٹ فنپاروں کی نمائش کا افتتا کر دیا چڑیا توتہ تیندوہ خطرناک بلیک ٹائگر جناب یہ وائلڈ لائف میوزیم نہیں بلکہ فیصلہ باد کا تھانہ سمنہ باد ہے تھانہ کلچر میں انقلابی تبدیلیاں جو دیکھے دنگ رہ جائے سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن کے تحت رینوویٹ ہونے والے سمنہ باد پولیس سٹیشن کو وائلڈ لائف تھیم دے دیا گیا آئیے دیکھئے سیر کیجئے اپنے پولیس سٹیشن کی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں ستاون ہزار آٹھ سو پچاس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں چار ہزار سات سو چورانوے کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ بیالیس ہزار چار سو اسی کالز غیر ضروری قرار دے گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک اوالین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ایک سو تین الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار آٹھ سو چونتیس مشکوک سرگرمیوں کی ایبزرویشن دی اور ملزم کی کوشش فرار رحیم یارخان پولیس نے بنائی ناکام رحیم یارخان پولیس مقابلے کے دوران ریکارڈ یافتہ خطرناک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے شہباز دشتی زخمی نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت کے مطابق شہریوں کے لیے لائسنس کا حصول آسان بنا دیا گیا لائسنس بنانے کے عمل میں تیزی شہریوں کی سہولت کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آئیے جانی آئی جی پنجاب کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو لگتار بتاتے آئے کہ لاہور میں ستر لاکھ سے زیادہ گاڑی چل رہی ہے اور صرف سات لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس ہے پنجاب میں دھائی کروڑ سے زیادہ گاڑی چل رہی ہے اور صرف ستر لاکھ کے قریب لگوں کے پاس لائسنس ہے حکومت پنجاب نے سید وزیرالہ محسن رضا نقوی کی قیادت میں پنجاب پولیس کی نئی ایڈمیسٹیشن کو حکم دیا کہ اس پروسس کو آسان کریں مشکلات آئیں ہم نے لائسنس کو آن لائن کیا اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک کروڑ سے زیادہ لائسنسز بنا کے دیئے ہیں تمام ڈیجیٹل پروسسس کو استعمال کرتے ہوئے سسٹمز کو آریکل سے اپ ڈیٹ کر کے ڈاٹ نیٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں ڈرائنگ لائسنسن سنٹر کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اور الحمدللہ یہ ڈیٹا جو آپ خدمت براکس کا ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم واش بھی کر رہے ہیں اور آپ کی سرویسز کو ہم بہتر بھی بنا رہے ہیں اب ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا آپ نے لرنر لائسنس بنا لیا ایک کروڑ سے زیادہ تقریباً ایک سیکنڈ میں تین سے زیادہ بن رہے ہیں ان کا آگے ٹیسٹ بھی ہونا ہے ہم نے اپنے سسٹم کو مزید اپلیٹ کیا ہے رینیوز وغیرہ بھی ہم آن لائن لے کے جا رہے ہیں اور آپ کی اپوائنٹمنٹس کو بھی آن لائن کر کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنے تھانوں میں جہاں پہ آپ کو لرنر لائسنس کی فسیلیٹی دی ہے پیٹرولنگ پولیس کے سینٹرز میں اور اس کے علاوہ ہم نے سینٹرز کو 24-7 کیا ہے خدمت مراکت میں فسیلیٹی دی ہے وہاں میں اعلان کرنے لگے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کو مزید سمپلیفائی کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں پڑ سکتے اس میں فسیلیٹیز پیدا کی ہیں اور پی آئی ٹی بی کی مدد کے ساتھ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ اور چیف ٹریفک آفیسرز نے اپنے تمام عملے سے جتاں میں ذاتی طور پر خود شکر گزار ہوں اس پروسیس کو سمپلیفائی کیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آثارٹی میں پولیس کمیونکیشن افسران کو بیج لگانے کی تقریب مختلف شعبوں میں فرائیسر انجام دینے والے پولیس کمیونکیشن افسران کو بیج لگائے گے منیجنگ ڈائریکٹر چیف آپریٹنگ آفیسر چیف ایڈمن ایس ایس پی آپریشن نے سیف سیٹی کے مختلف شعبوں کے چار سو اٹھانہ پولیس کمیونکیشن افسران کو بیج لگائے آپریشن کمانڈر ایس پی اور ڈی ایس پی آئی سی ٹری نے بھی افسران کو بیج لگائے اس موقع پر ایم ڈی سیف سیٹیز محمد احسن یونس کا کہنا تھا کہ افسران بھرپور محنت اور لگن سے اپنے فرائیسر انجام دیں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیف سیٹی ہما وقت سرگر میں عمل ہے سیف سیٹیز ایمرجنسی ون فائی پر بروقت دی گئی ایک اطلاع نے نشے میں دھت رکشے کو ٹکر مارنے والے کار سوار کو گرفتار کروا دیا کار سوار نشے میں دھت گاڑی چلا رہا تھا گاڑی پر کابو نہ رکھتے ہوئے رکشے کو ٹکر دے ماری ون فائی ایمرجنسی پر کار سوار کی رکشے کو ٹکر مار کر بھاگنے کی کال موصول ہوئی حادثے کے نتیجے میں رکشہ الٹ گیا ڈرائیور اور سواری زخمی ہو گئے کار سوار موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ناکہ بندی کرتے ہوئے ملجم کو گرفتار کر لیا ملجم کے قبضے سے پسٹول برامت کر لی گئی ہے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا الحمرہ آرٹ گیلری میں پنجاب پولیس کے افسران کے تیار کردہ دل فریب آٹھ فن پاروں کی نمائش آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پنجاب پولیس آٹھ نمائش دو ہزار تیس کا افتدا کر دیا آٹھ شو میں پنجاب پولیس کی سولہ ہونہار لیڈی کانسٹیبلز ٹرافک پولیس اور ڈالفن سکارڈ کے جوانوں کے تیار کردہ فن پارے شامل کیے گئے ہیں نمائش میں دیدہ زیب موضوعات کے حامل اٹھاون سے زائد فن پاروں کو حاضرین کی بھرپور پر زیرائی ملی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فن پارے تیار کرنے والی لیڈی کانسٹیبلز کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے تعریفی اثنات تقسیم کی اس موقع پر ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ آرٹسٹک سوچ اور فکر کے حامل افسران اور اہلکار محکمے کا قیمتی سرمایہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج سموگ کی کیا صورت حال رہی دیکھیئے خصوصی ریپورٹ محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالیٹی انڈیکس 295 میں ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مار روڈ پر 320 پنجاب ہنورسٹی کا ایکیو آئی 270 اور سیف سیٹیز آتھورٹی میں 292 میں ریکارڈ کیا گیا فضائی الود کی سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آپ ماہرین سہت کی ان اڈوائس پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافیر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں محمر افراد بلخصوص امراض چشم اور دمے میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں اس موقع میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے تھانہ سمنہ بات فیصلہ بات کو وائل لائف ٹھیم میں ڈیزائن کر دیا گیا وائل لائف کی اہمیت کے پیش نظر تھانے کو پرندوں اور جانوروں کی خوبصورت 3D پینٹنگ سے آراستہ کیا گیا تھانے آنے والے سائلین کو پنجاب کے تھانوں میں خوف کی بجائے مختلف ٹھیمز دیکھنے کو ملیں گے جو سائلین پر خوشگوار تاثر چھوڑنے کا سبب بنیں گے وائل لائف ٹھیم دینے کا مقصد جنگلی حیات کی مادوم ہونے والی نسلوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے رحیم یار خان تھانہ رکنپور کی حدود میں پولیس مقابلہ خطرناک ملزم شہباز دشتی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی پولیس مزاہمت کے مقدمے میں گرفتار ملزم شہباز دشتی کے انکشاف پر پولیس اسلح کی برامدگی پر لے جا رہی تھی ملزم کے ساتھیوں نے ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی کروس فائرنگ کے نتیجے میں خطرناک ملزم شہباز دشتی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہو گئے داکو شہباز دشتی پولیس پر فائرنگ اور ڈکیتی سمیت آٹھ سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے یہ تھا آج کا نیوز بولیٹن پنجاب پولیس اور سیف سٹیز بارے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی